اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ دو خوش خبریاں دیتے ہیں دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں اِذَا اَفْطَر فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِ ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب سارا دن بھوکا رہ کے افتاری کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے اور ایک وہ بھی خوشی اس کو ملے گی قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کی حصول نے فرمایا اللہ حضور جلال فرماتے ہیں اَصْحَوْمُ لِي وَأَنَعَجْزِبِ میرے فرشتوں میرے بندے نے روزہ رکھا ہے تم ایک نیکی کا دس گنے عجر لکھتے ہو اگر زیادہ اخلاص ہو تو ستر گنے اگر زیادہ اخلاص ہو تو الہ سب عمیعت ضعف سات سو گنہ عجر لکھتے ہو اگر اس سے بھی زیادہ وہ مخلص میرا بندہ ہو الہ اضعاف کسیرہ انلیمیٹڈ عجر لکھتے ہو لیکن روزے کا عجر میرے فرشتوں تم لکھ ہی نہیں سکتے بس یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے میں جانوں اور میرا بندہ جانے اس کا عجر قیامت کو میں خود دوں گا یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ پھر کتنا عجر دیں گے جس طرح اس کی شان اور عظمت بڑی ہے اسی کے مطابق وہ عجر دیں گے وہ کہتے ہیں نا حاتم تائی کے پاس کھانا لینے آیا اس نے دس بوریاں اٹھا دی وہ کہتے ہیں جناب ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا آپ نے دس بوریاں دے دی کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دے دی اگر حاتم تائی اگر حاتم تائی